بولی ووڈ کی فلموں سے لے کر حقیقت تک عدالت میں ججز جب کسی مجرم کو سزائے موت سناتے ہیں تو استعمال کی جانے والے پین کی نب کو توڑتے ہیں جو خود ایک سوال ہے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ عدالت میں برٹیش راہ سے جاری مجرم کو سزائے موت دینے کے بعد جج اس پین کی نب کو توڑ دیتا ہے جسے وہ اس مجرم کو تختہ دار پر لٹانے کی سزار لکھتا ہے اور یہ روائے سب سے زیادہ بھارت میں ہی عام ہے جہاں آج بھی عدالت میں جب سزائے موت دی جاتی ہے تو پھر جج کی جانب سے پین کی نب توڑ دی جاتی ہے جج کی جانب سے سزائے موت کی سزا کے بعد پین کی نب کو اس لیے توڑا جاتا ہے کہ وہ پین جو کسی کی زندگی ہاتھ میں کی وجہ بنے اب وہ پین کسی اور دوسرے کام کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے اس لیے اس کا توڑنا ہی بہتر ہے پین کی نب توڑنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ایک بار جج کسی کو سزائے موت کی سزا سنا دے اور لکھ دے تو پھر کوئی اس سزا کو تدیل نہ کر سکے اور نہ ہی وہ اپنے حکم کی نظر سانی یا اس فیصلے کو فوری طور پر منسوخ کر سکے اگر وہ چاہے بھی تو بھی نہ کر سکے سزائے موت چونکہ خود ایک دردناک سزا ہے اس لیے جب جج یہ سزا کسی مجرم کو سناتا ہے تو جج کی جانب سے پین کی نب کو توڑنا اس پر افسوس کا اظہار کرتا ہے سزائے موت دینے کے بعد پین کی نب کو اس لیے بھی توڑا جاتا ہے کہ جج دوبارہ اس خونی پین سے دور رہ سکے اور اپنے دیئے گی حکم پر کبھی نادر نہ ہوس کیونکہ جو اس نے کیا وہ قانون کے مطابق تھا